محاوید دیالے منڈی میں نئے سطر کے لیے ایڈمیشن کا دور شروع ہو گیا ہے محاوید دیالے میں اس بار 6500 پروسپیکٹ لائے گئے ہیں ایڈمیشن کی انتیم تاریخ 24 جون رکھی گئی ہے اور اس کے بعد میریٹ لسٹ جاری کی جائے گی سوچی جاری ہونے کے اوپراند جن جن ویشیوں کی سیٹیں خالی بچ جائے گی ان پر پنہ ایڈمیشن کا دور شروع کیا جائے گا جو کی 30 جون تک چلے گا یہ ساری جانکاری سطھانی محاوید دیالے کے پرچارے اشوک اوستی نے دی انہوں نے بتایا کہ ایڈمیشن کو لے کر ویدیارتیوں کو جانکاری دینے کے لیے کمیٹیوں کا گٹھن بھی کیا گیا ہے اس سیاسن 2018 کے لیے ایڈمیشن کا پروسیچ ہو رہا ہے اس پرلو محاوید دیالے میں شروع ہو چکا ہے اس کے لیے دیفرنٹ ایڈمیشن کمیٹیز بنائی گئی ہے اور آج ہی میں نے دیفرنٹ جو ہمارے سٹوڈنٹ اور نئے جسد ہیں ان کے جو ریپریزنٹٹیوز تھے ان کے ساتھ سینئر پولیگز کی پریانس میں ایک میٹیم ہی جس کے لیے بچوں کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے ہم نے اس سارے پروسیس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور ساتھ ہی ان سٹوڈنٹس کو یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کے مادن سے سٹوڈنٹس کو یہ بھی پتا چلنا چاہیے کہ جو جو سمائے سمائے پر جو سرکار کی طرف سے یا انیورسٹی کی طرف سے یا اونریول ہائی کورٹ کی طرف سے جو ڈریکشنز آتی ہیں جو کہ ہمارے لیے سب کے لیے ماننے ہیں وہ بچوں کو بتا رہنے چاہیے جبکہ مہاوی دیالے پرساسن اپنی کوشش کرتا ہے کہ سمائے سمائے پر وہ ساری انسٹرکشن جو ہیں وہ کالیج کے نوٹس ورڈ پر دسپلے کی آتی ہے کہ چوبیس تاریخ تک جو ہے جو ہمارے نئے بچے یا اس مہاوی دیالے میں ایڈمیسن لینے کے لیے آ رہے ہیں چوبیس تک جو ہے انہیں اپنے ایڈمیسن فارم یہاں سمیٹ کرنے ہیں اور چوبیس شام کو ہماری کوشش رہے گی کہ ہم میریٹ لیسٹ اپنے ڈسپلے کر دے اور چوبیس سے ستائیس کی بیٹھ میں انہیں اپنے فیسٹ دیپوزٹ کرنی ہے اور ستائیس کو سیکنڈ جو ہماری میریٹ لیسٹ جو ڈسپلے ہوگی اور تیس تک جو ہے وہ انہوں نے جو سیکنڈ میریٹ لیسٹ میں جو بچے آئیں گے سبسیکونٹ جتنی میریٹ لیسٹ ہوگی انہوں نے اپنے فیئر دیپوزٹ کروانی ہے ساتھ ہی باہر بھی پروسپیکٹس میں بھی یہ لکھا گیا ہے ان سٹوڈنٹس لیڈرز کو بھی بتایا گیا کہ تیس جنوں کے بعد کسی کے ایڈمیسن نہیں ہوگی تیس جنوں کے بعد کسی کے ایڈمیسن نہیں ہوگی